جنوبی کشمیر زلانت ناغ کے کھرم سری گفارہ کے مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ علاقے میں پینے کے پانی کی گہر فراہمی کی وجہ سے خواتین کو کونسو دور چل کر ندی نالو سے پانی لانا پڑتا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ علاقے میں سڑک کی خستہ حالت کی وجہ سے بھی مقامی باشندگان کو چھے کلومیٹر کا سفر پیدل چل کر تائے کرنا پڑتا ہے مقامی لوگوں نے انتظامی سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے بنیادی مسائل کا ازالہ کریں تاکہ وہ بھی ایک سیڑھی ساری زندگی بسر کر سکیں جمہور کشمیر کے گجر بکروال طبقہ آج بھی پسماندگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں بھارت کی آزادی سے لے کے اب تک اس طرح کی کے دور میں تیلیمی معاشی سیاسی طور پر پسماندہ زد ہے جو کی انتہائی تشویشناک ہیں اسی پسماندر میں آج اے این این کی ٹیم نے گجر بستی کھرم ترناڑنی کا دورہ کرا اور یہاں ان لوگوں کا حال جاننے کی کوشش کی یہاں آکے ہمیں یہی پتہ چلا 21 سدی میں بھی انہیں گوڑے کے بال پانی لانا پڑھ رہا ہے اور سڑک کا حال بھی بے حال ہے انہیں ہسپتال مریض ان کو چارپائے کے سہرے لینا پڑھ رہا ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ اس بستی کے موجود ہیں ان سے بات کر کے ان کا حال جاننے کی کوشش کریں گے ہمیں پہلے نمور آتی ہے روڑ کی جو یہ کھڑم درپورہ ترناڑی گجرات بستی چار کلومیٹر یا پانچ کلومیٹر اتنا ہی راستہ ہے مجناب ہمیں تو اس میں مہروائی کہا جائے کہ ہمیں یہ روڑ دیا جائے اور پانی کی پرابلوں نے ہمیں چار پانچ کلومیٹر اماری اور مائے اور بینیں گوڑوں کے سارے پانی لاتی ہیں چاہی بارش ہو چاہی موسم صاف ہو پھر بھی ان کو پانی وائیں سے لانا پڑتا ہے اور ہمارے بچے سکول جب جاتے ہیں دس بجا کے بجائے یہ گیرہ بچے سکول بھی پہنچتے ہیں کس لیے پہنچتے ہیں کہ ان کو پانی پر جا کر اپنا کپڑے اور سراند وراند کرنا پڑتی ہیں کیونکہ یہ تو ناصاف ہوتے ہیں اتنی مضبوری نا پانی کی ہمیں بیس گارے ہم ایک کمبے کے سب کے پاس یہاں زمین جناب یہ مطبعہ کھڑم درپورہ ترناڑی گجرات بستی میں البتہ کیے کہ پندروں کے پاس چندی راشن کارٹ کوئی نہیں ہے پانچ کے پاس ہے تو مہربانی جناب اس بات کیے کہ ہماری یہ عرض دکھ در جو بھی ہمارے تو یہ سرکار کے سملے پچایا جائے سب سے بہت بڑا شکر گزار ہم جناب اس بات کہیں کہ شکر گزار اس بات کہیں کہ جو ہمیں پاور دیا جائیے اس چیزے ہم نے راشن کارٹ اور پانی سڑک یہ دو چیز آ کر دیا جائے ہم لاکھوں کے شکر گزار ہوں گور میٹ کا مجناب ہم رضی آکھتر ہے ہم کو پانی نہیں ہی ہم کو پانی کی مسیبت اور روڑ کی مسیبت ہے ہم جو بیمار ہوئے گا ان کو اٹھا کر لے گاؤں میں لاتے ہیں اور ہم کو پانی کی مشکلہ اور رشن کارٹ نہیں ہی اور پانی کی اور روڑ کی مشکلہ باقی کوئی نہیں ہی سر ہم یہ ہماری رستہ خراب ہے سر ہم سکول جاتے ہمارا کپڑے نہیں دویا ہوتا تو پانی نہیں ہے ہم جاتے ناک پر دوتے وہاں سے باپس آتے سکول میں تو اسی سے